اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بنانے والے ہیں کچھی کیریوں سے پنہ پنہ بنانے کے لیے میں نے کیری لی ہے چار کلو سے دھو لیا ہے اچھی طرح اب اسے اُبا لیں گے بڑی پتیلی میں کیریوں شامل کی اور خوب سارا پانی شامل کر دیا ہے اب اسے پکائیں گے کیریوں کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں کیریوں کا کلر ہرا تھا اب پیلا آم کی طرح ہو چکا ہے 20 سے 25 منٹ بعد آپ کیری کو چیک کریں اگر نرم ہو چکی ہو تو پھر اسے گرم پانی سے نکال لیں کیریوں اچھی طرح پک چکی ہیں ہم نے اسے پانی سے نکال لیا ہے اور اوپر تھنڈا پانی تھوڑا شامل کیا تاکہ کیریوں جلدی تھنڈی ہو جائیں جب تھنڈی ہو جائے تو پھر کیریوں کا گودہ نکال لیں تمام کیریوں کا گودہ نکال لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے تین کپ چینی آپ چینی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس گودے کو بلینڈر میں مزید پیس لیں آدھا جگ پہلے کیریوں کا گودہ شامل کریں پھر اس میں پانی شامل کریں اور بلینڈ کر لیں میں نے اس وقت کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے بلکل سادہ پنہ بنایا ہے جب ہم گلاسوں میں ڈالیں گے اور گلاس میں جس کو جو فلیور پسند ہوگا پھر ہم اس میں وہی شامل کریں گے گلاس میں پہلے برف شامل کریں پنے میں زیرہ بھی شامل کیا جاتا ہے کالی مرچ بھی شامل کی جاتی ہے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ بننا شامل کریں گلاس میں پھر اس میں پانی شامل کریں کالا نمک شامل کریں ایک سے دو چھٹکی یہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق اس گلاس میں ہم بھنا کٹا زیرہ شامل کر رہے ہیں اور دوسرے گلاس میں کالی مرچ شامل کر رہے ہیں اچھی طرح ٹھنڈا کریں گرمی میں پنہ بنائیں بہت اچھا لگتا ہے بنائیں پیئیں انجوائے کریں چچی کہریوں کا لطف اٹھائیں اللہ حافظ